جے جبان جے کسان نمسکار دعا سلام کیسے ہو آپ سب آسا کرتے ہیں کہ آپ سب ہی بہت ہی اچھے ہو آج دنانک دو ستمبر دو ہچار بائیس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے آلو کا بھاو کیا ہے اور پاکستان آلو جائے گا یا نہیں جائے گا اور آنگے چل کے آلو مدہ ہوگا یا مہے گا ابھی فلال میں ہے جرور ہم کسان کولڈٹور میں پہلے تو ہم ہی باتچیت کر لیتے ہیں آپس میں ہم سب لوگ کیا چاہتے ہیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کانپور منڈی میں آج جو آمدنی تھی وہ آپ کی تیس سے پہ تیس موٹر کی آمدنی آج کانپور منڈی میں اور وہاں پہ جو آلو کا بھاو تھا کانپور منڈی میں آج آپ کا سفید آلو جو تھا وہ آپ کا چاہتوں پچاس سے لے گا تھا پان سو پچاس روپے پیدا تھی من کے حساب سے بکا ہوگا سندوری کا تو وہ آپ کا ساڑھے پان سو دھلے کے ساڑھ پیسٹھ اور نیو ہائی لینڈ کا بات کریں تو وہ آپ کا ساڑھے پان سو دھلے کے اور پان سو پچھتر پان سو پچاسی روپے پرتی من کی حساب سے بکا ہوگا ہے اور اگر جان کرے گئے آپ کو بتا دیں چاہے وہ آپ کا کانپور ہو چاہے کنو ہو چاہے چھبرامو ہو ادربائیس یہاں آپ آسپا چھتروں میں اس سمیں لال آلو کی ڈیمانڈ ہمیں کو زیادہ ہی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر بھی دیکھو only لال آلو کی ہی کٹائی ہو رہی ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے جو لوگ ہائیبریڈ کے آدھی ہوا کرتے تھے وہ اب وہ ہائیبریڈ آلو کو چھوڑ کے کسی ان آلو پہ آوائیٹ ہے مطلب ہائیبریڈ آلو کی ایک طریقہ کی اب قدر نہیں ہو رہی ہے ایسا ہمیں لگتا ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں ڈالوں گا جس میں کہ آپ کو آلو اوپر سبھی جگہ کی نکاشی کا ریپورٹ بتاؤں گا نکاشی کتنا پرسنٹ ہوا ہے اپنا ریپورٹ جو ہے ایک دم کلیہ روست رہتا ہے برا لگے یا بھلا اچھا لگے یا خراب تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو اپنے پاس ستتہ کی ریپورٹ ہوتی میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ کا چھوڑا مو چھتر میں آلو کا بھاو ابھی ہم نے دیکھو ریالٹی بداروں پتہ نہیں کیا ہے ابھی ابھی ہم کوئلٹور میں آئے ہیں دوسری منجل پہ آ چکے ہیں نیچے ابھی ہم نے دیکھا تھا آلو کی چھٹائی بینائی کا کام چل رہا تھا ابھی ہم نیچے جا کے دیکھیں گے اور پتہ کریں گے کہ بھاو کیا ہے अب فرق آباد کی بات کریں تو فرق آباد چھتر میں آلو جو ہے 650 سے لے کر اور مطلب بہت مشکل سے 650 کے اوپر بھک رہے ہیں ایسا لوگ بتا رہے ہیں آلو جو ہے آپ کے 3500 لے کے 650 پھراتی کٹتا کے حساب سے بھک رہے ہیں اور اس میں بھاراڑا سم مکس ہے اور سپر مال 701 روپے پھراتی کٹتا کے حساب سے بھک رہے ہیں فرق آباد چھتر میں اب ہم لوگ چلتے ہیں نیچے کسان کولڈ سٹور کے برامدے میں جہاں پہ آلو کی ٹھٹائی بینائی کا کام چل رہا ہے وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون سا آلو کی ٹھٹائی بینائی ہو رہا ہے اور کس بھاو میں ہو رہا ہے اور آپ لوگ جت چھتر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو آپ کے چھتر میں ابھی تک آلو کی نکاسی کتنی ہوئی ہے بھاو کیا چل رہا ہے بارس کی کیا پوجیسن ہے آلو کی ببائی لگ بگ کب تک شروع ہو جائے گی آپ کے چھتر میں یہ چیز نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے بتا دیں انتہ یہ جو نمبر آپ کو ڈیسپلے پہ دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ لوگ ویڈیو بنا کے بھی بھی بھیج سکتے ہو آپ کا اپنا ایکسپیرینس جو بھی ہے وہ اس ویڈیو میں آپ لوگ ویڈیو بنا کے اس نمبر پر بھیج سکتے ہو تو وہ ویڈیو بھی آپ کا اس چینل پہ چلایا جائے گا اور جس سے کی اور بھی کسان بھائی ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ بہا کے کسان لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں تو چلیے ہم لوگ نیچے جل کے سیدھا سیدھا دیکھتے ہیں کہ آنکھ پوجیسن کیا ہے بعد باقی خوشخبری والی بات یہ سمجھو کہ سبھی جگہ ملہ پوروانچل میں اچھا خاصا بارس ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے سومبار تک آلو کے دام میں پکا اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے آلو کے دام میں پکا کرنٹ آئے گا لیکن آپ کو کتائیں اب گھبڑائیں نہیں اور کتائیں پریسان ہو نہیں اور کیا ہے کہ اب آلو کی نکاسی چھتا ہو گئی ہے دیرے دیرے کر کے اچھی ہو گئی ہے اب آلو سمجھ سے نکل جائے گا ہو سکتا اچھا بک جائے لیکن اب پھکے گا نہیں ایسا ہم کہہ رہے ہیں بعد باقی تو لوگ تو اپنا اپنا انمان میں اصاب کے ساتھ سیار کرتے ہی رہتے ہیں اور شبر آمو چھتر میں لگ بگ آلو جو ہے آپ کا مطلب اچھا کا سا نکل لہا ایسی بات نہیں ہے چلی نیچے دیکھتے ہیں کیا پوزیسن ہے وہ چیز ہم آپ لوگوں کو بیٹ کیمرے سے دکھا دیتے ہیں کہ ابھی ہم کے آلو کی نکاسی وغیرہ کیسی کیا ہو رہی ہے ویڈیو پسند آیا ہو چنل کو سبسکرائب کرنا چنل پر پہلی آرہا ہے چنل کو بھی سبسکر کرنا تو جیسا کی ہم نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا تھا کی سبھی جبے مجھے لال آلو کی کٹائی زیادہ دکھائی دیتی ہے جیسا کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو لال آلو کی یہاں پہ کٹائی چھتائی بینائی چل رہی ہے اور سپید آلو بغیرہ بھی یہاں پہ مجھے کٹا چھتا نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر وہ کچھ آلو کٹے پڑے ہیں پونے میں سپید آلو جس کی بھرائی ہو رہی ہے ملہم اس کے گریڈی ہو چکی ہے سوکا جا چکا ہے یہ نیو ہائیلینڈ کرتا ہوا لگا ہے اس کے بعد یہ برامدے کے حالات دکھاتے ہیں ادھر پورا کا پورا برامدہ کھالی پڑا ہے اور اب بہاو پتہ کریں کہ یہ آلو جو کب کٹا ہے آج کسی بٹری ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس چیز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں یہاں پہ جو آج آلو بکے یا نہیں بکے ابھی یہاں پہ کوئی کاسٹکار یا بھائی پاری بھائی ہوں گے ان سے باتچیت کریں گے اور جانوں گے یہ نیو ہائیلینڈ آلو ہے جس کی گریڈی ہو کے پللہ بکرکہ کا پنس کر دیا گیا ہے جس میں سڑا گلا خراب نکال کے اس کو سوکا کرا گیا رہا ہے سوکا کے کہیں بھیجا چاہے گا تو ابھی ہمارے ساتھ کسان کولڈ ڈیسٹور کے مینجر سرجی ہے ابھی یہ سرجی میں نے دیکھا ہے اپنے کولڈ ڈیسٹور میں جو ایک کا دکا آلو کی کٹائی چل رہی ہے آج کل سب سے پہلے آتی یہ بتا دوگی ہمیں لگ رہا ہے جہاں پہ بھی جاؤ جس کولڈ میں جاؤ انہوں نے لال آلو دکھائی دے رہے ہیں ملکہ لال آلو لال آلو ایسا کیا ہے ایسا ہے لال آلو کی سمیں دیمانڈ تھوڑی چل رہی ہے چلال آلو کی تھوڑی سی دیمانڈ ہے اس لیے سبھی لالی آلو کٹائی چل رہی ہے آلو کی سمیں سوشتی زیادہ سوشتی کئیسی بہر دیمانڈ کم ہے یہ جبرجستی پیلم پیل والا چام کرلا ہے جبرجستی بھیج رہے کے لیے لے بھائی آئے لیکن ایک بات بتاؤ کیا ابھی سوشتی کیوں ہو گئی ہے کیا کارڑا کیا ہے ابھی یہ بہر دیمانڈ کم ہو گئی ہے ملکہ بھارا آلو کھانا بند کر دی ہے آلو کھانا بند نہیں کر دیا کچھ لوگ جبرجستی پیل ہے کچھ لوگ دیمانڈ مانگا رہے ہیں بیکری بگرار کم ہے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہیا بہر بہت زیادہ بارض ہو رہی ہے بہر آلو سمیے سے پہنچ رہی ہے آلو کھانا بھی بڑھنا چاہیے دام بڑھنے بڑھنے باری بات تو بات کی بات ہے اسٹور ہمیں لیمنٹ سے زیادہ مرے ہویا اب کتنے مرے ہیں ہمارے ہم لوگ کی فرسن پہنچ بہا ہے پورا چھبرہ مو یہ ہے آپ کا اب پورے چھبرہ مو میں انمال لگا ہے تو اور اگر پورے کننج میں انمال لگا ہے تو اگر چالیس پرسنٹ نکلا ہوگا تو آنگے چل کے اب مان کے چلو بیجا بھی رکھا ہوگا کچھ کئی پرسنٹ بیجا ہوگا بیجا تو جسنا رہتا اتنا رہتا ہے یہ لیکنے پچی تیس پرسنٹ بیجا ہوگا پچی تیس آرام سے ہوگا بیجا اور چالیس پرسنٹ نکل گیا چالیس پرسنٹ نکل گیا چالیس پرسنٹ نکل گیا چالیس مان لو چا مانتے امنال بھدک پڑھا کے لے رہے ہیں چالیس بو اور پیتے پرسنٹ لگ بیجا ہوگا بہیا بہت بڑے بھائی پاری ہے اور اپنا من کا کام کرتے یہ چالیس اور پچیس کتنے ہوگا ہے چالیس اور پچیس کتنے ہوگا ہے بھگے گا بھی بھگے گا بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے امید مطلب بھگ جائے گا یا پھگی جائے گا کیا ہوگا بھگی جائے گا ابھی کچھ کانی جائے گا موسم کے اوپر ہے اپنا یہ بھرسات سے لیکھ ہوگی بھرسات ہو ہی نہیں پہلے اور اگر لیکھ ہوئی کچھا کر گیا بھرسات ہوگی پھر نقصار پچھنے لائے تھا اچھا اچھا ایک بات بتاو ابھی بھاو کیا چل رہے ہیں بھاو اس میں ہمارے ہیں ساڑھے چارت روپیا ساڑھے چارت روپیا ساڑھے چارت روپیا پراتی کٹتا بچت میں بچت Raspberry بچت ورمTalk اور لال struggled بات تو م Crow خلال ساڑھے چارت روپا روی اب muy مرکر اچھا اچھاس یہ ہے تو ابھی 靠ررر stays ساڑھے پانسو 6 twisted ساڑھے پانسو پونے چھے سو اور ابھی اس سے پہلے تو ساڑھے چھے سو بھی بگرا تھا نیو آلینڈ ساپیز ساڑھے پانسو بگرا تھا کتنے دن پہلے لگوک کی بات آئیے لے رہے چچا بتا چچا کار ریٹ لے رہے آلو کار ریٹ لے رہے آلو پانسو ساڑھے پانسو لے رہے بلائیں کاسکار تھپید والے تھپید نہیں آرے ان کے بات آلو چاہیے کہے نیو آلینڈ چھے سا رو پہلے ہو چھے سا رو میں پہ زر گا چھے سا پچید رو میں تکتہ بگرا ہے اب کہا ہو گیا اب وہ جگہ ہاں 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 بھائی ہمیں باتاؤ نا اب کیا ہو گیا بہر آم بکری نہیں کئی سے بکری نہیں مطلب بائپاری لوگ کہاں چلے گئے یا جو لوگ خیب اپنے گھر لائٹ گئے یا کانے نا نا یہ بتاؤ جو کھانے والے بند کر دی آلو کھانا بند کر دی ہے کیا ہو گیا ہے اچھا اب کوئی آلو نہیں کھا رہا ترہیا بینڈی کھا رہا ہے ترہیا لوٹ کروائے کسانوں تو بولے ترہیا جانا کرو گا تو کیا لگ رہا آنگے چل کے جاتا آل گھڑا نہیں دیکھ رہا ہے ہاں ہاں بھائپاری کبھی بولیں گے نہیں اچھا ہے بھائپاری تو کبھی بولیں نہیں سکتے اچھا ہوگا لیکن آپ بتاؤ کیا ہو سکتا پھکے گا یا پھکے گا تو اوپر والا دیکھو ایسا ہے اوپر والے ہم لوگ اوپر کسان کا اوپر والا بائباری ہوتا ہے ایسا کہ اسے لگ رہا ہے ہمانے ساب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آلو کاؤ تو 15 درپے کرتا ہے کہیں اور یہی کھری دیں گے پھر چچا پھر 15 درپے گھڑنا پڑا پھر 15 درپے گھڑنا پڑے گا ملتا ہے کہ وہ ملتا ہے ملتا ہے کہ وہ ملتا ہے ہمارے ہاں سے گیلا نہیں وہ کچھے بھیجا وہ نکل گیا ہمارے ہاں سے ابھی بھیجا کی وہ یہ 10-15 ستمبر گائے درو ہو جائے گا کچھ چیتر گئے تھے بولو ہمارے نادے مو سرد ہاں ہمارے مرمو ملتا ہے اس میں مہابیر میں کترہ نکلا بھیجا بھیجا کیارٹ یہ کسانوں بھیجا جس میں آپ کو جو بھیجا بھیجا ملکہ سبھی کوئلڈ شٹوروں میں ہلکی سوچتی ہے ملکہ بجار ڈاؤن مانا جائے گا تو 10 روپے ڈاؤن ہے زیادہ ڈاؤن بھی لیے ملکہ بھائی 500 کے آس پاس ملکہ 525 ڈاؤن ہے آج کانپور میں 10 ڈاؤن ہے ساوت کی منڈیا سبھی ٹائٹ اب ایہ کرنٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ چننہی بمبی دور ہے وہاں سے تھوڑا سمیں لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے سون بار کو تھوڑا بہت باجار ٹائٹ ہونے کی سمبابلہ لگ رہی ہے